اشرف صاحب تھکے ماندے گھر کو لوٹے تو دیکھا کہ ان کا بارہ سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے علج رہا ہے انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی آج کیوں موڈ خراب ہے ہونا کیا ہے پپا ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ دس بارہ دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہے آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو باپ نے کہا کہ پھر کیا ہوا کاشف وہ کہنے لگا کہ پپا ہونا کیا ہے ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو دس روپے پکڑا دیتی ہیں اگر کہیں کہ دس روپے سے کیا ہوتا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ تمہارے پپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے کوئی بینک کے مالک تو نہیں ہے باپ نے کہا کہ بھائی مہنگائی کے اس دور میں دس روپے بھی غنیمت ہیں بیٹے نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آنٹی کے بچوں کو تو بیس بیس روپے دے دیتی ہیں اور نان چننے دہی بھلے اور بریڈ بھی کھلا دیتی ہیں باپ نے کہا کہ بھائی مہمان تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بیٹے نے کہا کہ بابا بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر اپنی پاکٹ بھی تو دیکھنی چاہیے نا آپ کی سیلری میں بیس ہزار روپے ہیں اگر ان پر دو ہزار خرچ کریں تو ظاہر ہے کہ بجیٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جب سیلری آئے گی تو انہیں دے دیں گے جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ بظاہر مہمان کے آنے سے بجیٹ خراب ہوتا ہے مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیاری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہمان دیجتا ہوں دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹیاں دیتا ہوں تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش دیتا ہوں آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جس گھرانے پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں میمان بھیجتا ہے وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے بیٹے نے کہا وہ کیسے پپا میں سمجھا نہیں باپ نے کہا اچھا سنو ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں میمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر میمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے میمان کی تواززو کے متمنی ہوتے تھے میمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر میں پہنچا دیتے کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا جس پر مکعی یا جوار کی روٹی لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا بیٹے نے کہا کہ پپا جان آج کون سا دودھ اور لسی اور مکھن کا دور ہے پیزا برگر کا دور ہے باپ نے کہا کہ ہاں بھئی وقت وقت کی بات ہے اچھا ایک اور واقعہ سناتا ہوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کیا کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آ جاتا ہے اس نے کہا کہ ان کی خدمت نہیں ہو سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی اور اسے کچھ نہ کہا کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں اور جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لیا کرو تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانہ تناول فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وآلہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے سبحان اللہ اب کاشف کے موں سے نکلا سوری پپا جان اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینے بھر کے لیے آ جائیں ننی سہرش نے کہا کہ میں بھی آنٹی سے بات کرتی ہوں اور پھر سب مسکرانے لگے کیا دوستو آج کے دور میں واقعی ہم ایسا کرتے ہیں کہ مہمانوں کی اس طرح سے خدمت کریں اور ہمارے دل میں اور ہماری سوچ میں یہ ہو کہ مہمان کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کا اگر آپ نے قصہ گاہ پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پیج کو فالو ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ اس پیج کو فالو کریں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ